بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ریسپی میں ہم بنائیں گے شکم پوری کباب موں میں کھل جانے والی یہ ریسپی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی ہے تو یہ شامی کباب سے کچھ ملتی جلتی ہے لیکن تھوڑی بہت یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا چیز ایسی ہے جو اس کو ڈیفرنٹ بناتی ہے شامی کباب سے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی یہ کباب بنتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے جن انگریڈینٹس کی ہمیں ضرورت ہے ایک کلو میں نے بونلیس بیف لیا ہے اور آپ اسے مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ایک ٹیسپون میں نے اس میں ریڈ چیلی پاؤڈر ڈالا ہے ایک ٹیسپون حلدی پاؤڈر شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاؤڈر شامل کیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون کالی مرچیں شامل کریں گے پسیوی اور اس کے علاوہ ایک ٹی سپون پساوہ گرم مسالہ شامل کریں گے یہ سب چیزیں شامل کر کے اس میں ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ شامل کریں گے تو ایک ٹیبل سپون اس میں کوکنگ والد شامل کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ثابت ادرک لحسن بھی ڈالیں گے آٹھ سے دس لیسن کے جوے ہیں اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے تو اس سے بہت اچھا سا فلیور آئے گا تو دونہ قسم کے جنجر گارلک ہم نے اس میں ڈال دی ہے دس سے بارہ اس میں ثابت لال مرچے شامل کریں گے اور اس میں چھے سے ساتھ ہری مرچے شامل کریں گے ایک میڈیم سائز پیاز اس میں ہم شامل کریں گے آپ مرچے مسالے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اور کچھ کم دال کو ہم نے بھگو دیا ہے اسے بھگو کر ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے لیکن اس وقت ہم دال کو اس میں گوش کے ساتھ شامل نہیں کریں گے تو گوش کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پکا لیا ہے اور اس میں جب اتنا پانی رہ گیا ہے یعنی تقریباً آدھا پانی رہ گیا ہے تو اسے میں نے چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم دال شامل کریں گے دال کو ایک گھنٹے کے لیے ہم نے بھگویا تھا تو دال بہت اچھی سی پھول چکی ہے اور اس میں دس سے پندرہ منٹ ہم پکائیں گے تو یہ آسانی کے ساتھ ٹینڈر ہو جائے گی اب اس میں ایک مٹھی بھر کے میں پودینہ شامل کروں گی اور ایک مٹھی بھر کے اس میں کٹاوا ہرہ دھنیا شامل کریں گے اسے مکس کر دیں گے اور میڈیم فلم پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اگر آپ پریشے ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ سب چیزیں ایک ساتھ ڈال کر یعنی دال بھی ساتھ میں ڈال کے تب اسے بنائیے گا تو میں اسے پتیلے میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے دال بعد میں شامل کی ہے اب اسے پکنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ بعد جب میں نے کھولا ہے تو یہ اس طرح سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے دال میں نے اس میں تھوڑی کھڑی کھڑی رکھی ہے لیکن دال اس میں ٹینڈر ہو چکی ہے دال کو بس اس پوائنٹ پر ہم رکھیں گے کیونکہ اس طرح سے کباب ہمارے بہت ہی کرسپی اور خستہ بنیں گے اسے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوگا تب تک ہم ایک مزیدار سی ہری چٹنی تیار کر لیں گے جو اس کباب کے ساتھ کھائی جاتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے کباب اس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں ہاف کپ دہی لیں گے دہی کو بلینڈر میں ڈال دیں گے اب اس میں کوارٹر ٹی سپون پنک سولٹ میں نے شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ شامل کیا ہے سفید زیرہ ہے بھنا کٹا زیرہ ایک ٹی بل سپون اس میں دھنیا شامل کیا ہے ہرا دھنیا ایک ٹی بل سپون پودینہ شامل کیا ہے تین سے چار جوے میں نے اس میں لسن کے شامل کیے ہیں اور تین سے چار ہری مرچ شامل کیے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی شامل کریں گے بلینڈ کر لیں گے مشین کو چلا دیں گے آن کر لیں گے اور جب ہم بلینڈ کر لیں گے تو بہت اچھی سی مزیدار سی یہ ہری چٹنی تیار ہو جائے گی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور ڈائجسٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے اب چوپر میں ہم مسالے کو ڈالیں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا یہ نیم گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ تھنڈا کر کے ہم نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا نیم گرم کر کے اسے چوپر میں اگر ڈالیں گے تو بہت آسانی سے یہ مکس ہو جائے گا تو بس یہ اس میں ڈالنے کے بعد کریں گے اور چوپ کر لیں گے کباب کا مسالہ ہمارا جب ریڈی ہو جائے گا تو ہم اسے نکال لیں گے تو بہت اچھا سا یہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہاف لیمن کا جوس ہم نچوڑ دیں گے تو آپ اس میں امچور پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ اس میں آتا ہے اور کھانے میں بہت مزے کے کباب لگتے ہیں تو بس اسے مکس کر لیں گے مکس کرتے ہوئے یہ دیکھیں آپ اس کی بائنڈنگ کتنی اچھی سی ہوگی ہمارا یہ مکسچر بہت اچھا سا ریڈی ہوا ہے اب ہم اسے ایک سائٹ پہ رکھیں گے دوسری طرف اس ٹرینر میں میں نے دہی ایک کپ ڈال کے رکھ دی تھی اور دہی کا پانی اس میں سے نکل چکا ہے دہی کو ہم نکال لیں گے دہی میں پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھی سی کریمی ٹیکسٹر اس کا ہو گیا ہے دہی کا پانی نکلنے کے بعد تو یہ بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم کوارٹر ٹی سپون پنک سولٹ شامل کریں گے کوارٹر ٹی سپون اس میں کالی مرچوں کا پاؤنڈر شامل کریں گے اسے مکس کر لیں گے اور مکس کر کے اس میں اب ہم شامل کر دیں گے ایک کپ میں نے اس میں بارک کٹیوی پیاس شامل کی ہے جیسے ہم آملیٹ کے لیے بارک پیاس کٹنگ کرتے ہیں بلکل ویسے ڈالنی ہے ایک کپ اس میں میں نے کٹاوہ پودینہ اور دھنیا شامل کیا ہے ایک بارک میں نے ہری مرچ اس میں کٹ لی ہے اور وہ ڈال دی ہے اس میں آپ سپائس اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہری مرچ کھانا پسند نہیں کرتے تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں تو بس یہی ایک چیز ہے یہ فیلنگ ہے اس کی جو اسے شامل کباب سے بلکل ڈیفرنٹ بناتی ہے اب اوئل سے ہم ہاتھوں کو گریس کر لیں گے اور مسالہ جو کباب کا ہم نے بنا کے رکھا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم شامی کباب بناتے ہیں اس طرح سے ہم مسالے کو لیں گے لیکن تین گناہ ہم زیادہ لیں گے اور اسے راؤنڈ بول بنا کے ہاتھ پر فلیٹ کر لیں گے تھوڑا سا اسے پریس کریں گے اور اب ہم اس میں فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ جو ہم نے بنا کے رکھی ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم فیلنگ رکھیں گے اور فیلنگ ڈالنے سے یہ بہت ہی جوسی اور ماؤت وارٹنگ موہ میں گھل جانے والی ہمارے شکمپوری کباب ریڈی ہوں گے تو بس اس میں اس کو ڈال دیں گے اور اب اس کی فالڈنگ کریں گے اس کو بند کر دیں گے اچھے طریقے سے اور بس آپ پریشان نہیں ہوئے گا اس کی سٹافنگ نظر نہیں آنی چاہیے اگر تھوڑی بہت نظر آتی ہے تو آپ اس پہ تھوڑا سا مسالہ لے کے لگا سکتے ہیں جہاں جہاں سے آپ کی سٹافنگ یا فیلنگ نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ تھوڑا سا مسالہ اس پر لگا کر اسے بند کر سکتے ہیں تو یہ بلکل آسانی کے ساتھ ریڈی ہو جاتے ہیں فرس ٹائم جب میں نے بھی بنائے تھے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی فیلنگ نکل جائے گی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر آپ اس طرح سے تھوڑی تھوڑی سی کر کے مسالے کو اسٹافنگ پر لگائیں گے تو یہ بلکل اچھے سے بند ہو جائے گا اور کور ہو جائے گا اسی طرح اسے راؤنڈ کرتے ہوئے اچھا سا سموتلی ہم نے اسے راؤنڈ کر لینا ہے شکم پوری کباب شامی کباب سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں سائز میں اور تھوڑے سے موٹے بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے فیلنگ کیوئی ہوتی ہے اس لیے ان کا سائز تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو بس اسے اچھے سے ٹیپ کریں گے اور بلکل شامی کباب کی طرح اس طرح سے ہم اسے بنا لیں گے اب اسے ہم انڈے میں ڈیپ کریں گے ایک انڈہ میں نے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے انڈے کے اندر اسے آرام سے ڈیپ کریں گے اور بہت ہی آرام سے اسے ڈیپ کر کے ہم اسے ایک سپون سے نکال لیں گے جس طرح ایزیلی آپ سے نکل سکتا ہے اس طرح سے انڈے میں ڈیپ کر کے آپ اسے نکال لیں اور ایک کر کے تمام کباب ہم اسی طرح سے ریٹی کر لیں گے تو یہ شکم پوری کباب ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیس ہوتے ہیں انہیں ہم نے تیار کر لیا ہے اس کی سٹافنگ بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اب ایک کڑھائی لیں گے کڑھائی کچولے پر رکھیں گے اور اس کے اندر ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے تقریباً ایک کپ بہت کم آئل میں یہ آرام سے ایزیلی فرائی ہو جاتے ہیں اب ہم اسے ایک ایک کر کے کباب کو آئل کے اندر شامل کریں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے میڈیم فلیم پر ہم اسے فرائی کریں گے تقریباً ایک سائٹ کو ہم فائیو منٹس کے لیے فرائی کریں گے اور اس کا جب تک اچھا سا کلر آ جائے گا تب تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے تو بس یہ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور یہ شکمپوری کباب ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں فائیو منٹس کے بعد ہم اس کی سائٹ کو ٹرن کر دیں گے پلٹ دیں گے اور دوسری سائٹ اس طرح سے اس سائٹ کو بھی ہم یعنی جو دوسری سائٹ ہے اسے بھی ہم پانچ منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے تو یہ شکمپوری کباب ہمارے اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے آپ چاہیں تو اس کی سٹفنگ میں اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کچھ لوگ اس میں ڈرائی نٹس کو گرائنڈ کر کے بھی شامل کرتے ہیں تو سٹفنگ آپ جس طرح سے پسند کرتے ہیں اس طرح سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے بس اس طرح سے کیے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ بہت ہی مزیدار سے اچھے سے کباب ریڈی ہوں گے تو اس کو بنانا بہت آسان ہے ملکل شاملی کباب سے ملتے جلتے ہیں لیکن جب آپ اسے کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ آپ کو اس لئے لگے گا کیونکہ اس کے اندر جس سٹفنگ گئی ہے اس کی جو فلنگیں وہ اس کو ڈیفرنٹ بناتی ہے بس ایک ایک کر کے ہم کباب کو نکال لیں گے یہ فرائی ہو گئے ہیں اور اس کا کلر بہت ہے خوبصورت سا اچھا سا آ گیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں ماؤت میلٹنگ یہ کباب ہیں کھانے میں بہت مزیدار ہیں آپ اس کے ساتھ کچھ چیز نہ رکھیں یہ بلکل اکیلے ہی اسے کھائیں گے تو یہ بہت مزیدار لگیں گے اور آپ ایک کھائیں گے تو تقریباً سمجھے پلیٹیں چٹ کر جائیں گے بہت مزیدار سے یہ کباب ریڈی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ہری چٹنی بنا لیں تو بہت ہی مزا جاتا ہے میں آپ کو یہ کباب توڑ کر بھی دکھاؤں گی کہ اندر سے اس کی فلنگ کس طرح کی لگی ہے تو یہ بلکل ابھی گرم گرم ریڈی ہوئے ہیں میں نے اسے توڑا ہے اور یہ سٹفنگ اس کے اندر جو گئی ہے پیاس کا کرنچ جو آپ کے موں میں آئے گا جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا بہت ہی مزیدار سے یہ کباب ریڈی ہوتے ہیں تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں پھر کسی بہت اچھی سی نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ